ملک میں آپ کو بتائیے پرائیوٹ یونیورسٹی ہیں جہاں بہت اچھی ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہیں وہاں میں وہاں at the same time ان میں پڑھنا بہت مہنگا ہے اور ایک غریب آدمی کیا ایک میڈل کلاس آدمی بھی ان میں پڑھائی حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور ایک ایسی ہی بہترین پرائیوٹ یونیورسٹی میں حبیب یونیورسٹی بھی کراچی میں جو situated ہے وہ شامل ہے جو بہت ہی ضبطس پروگرام کے ساتھ آئی ہے جس میں مختلف boards کے ساتھ منصلک اس کو کیا جائے گا اس پروگرام کو اور جو deserving طلبہ ہوں گے جو candidates ہوں گے انہیں بالکل scholarship پر تعلیم دی جائے گی سو اس بارے میں ہم مزید جان لیتے ہیں واصف رزوی صاحب ہیں پریزیڈنٹ ہیں حبیب یونیورسٹی کے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کی ہے واصف صاحب ہم خود بھی حبیب یونیورسٹی آئے ہیں اور ایک it would be a dream come true کسی بھی student کے لیے کہ اگر وہ وہاں پڑھ سکے لیکن unfortunately رمینگا ہے اور بہت لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے scholarship کے بارے میں detail دیجئے تاکہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس کو avail کر سکے تیشی پلائیں تھے دونوں آپ سے ملاقات بھی رہتی ہے and and thank you for giving us a platform and and for something as important as access to higher education دیکھئے پاکستان میں جب ہم نے یونیورسٹی کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو ہم نے اس کو دو angles دیکھا ایک تو ظاہر ہے اس کا جو تعلیمی میار ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسے میار کیونیورسٹی بنائیں جو دنیا میں کسی بھی بہترین یونیورسٹی کے ساتھ compare کی جائے سکے لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک بہت deep profound structural مسئلے کو بھی دیکھا یہ پاکستان آپ میں سے شاید جانتے ہوں کہ دنیا کے worst performing ملکوں میں سے ہے ورلڈ بینٹی پگرز کے مطابق تقریباً گیارہ بارہ پرسنٹ پاکستان کی جو eligible طلبہ ہیں کریشری ایڈکیشن میں جانے والے صرف اس میں سے دس گیارہ پیس سے جا سکتے ہیں جو دنیا میں بہت کم ملکوں کے ساتھ جو سب سے کم performing meet ہیں ان کے ساتھ comparable تو جب ہم نے اس structure مسئلے کو دیکھا تو اس کے اندر ہمیں جو problem نظر آیا وہ یہ کہ جب نوے کی دہائی میں پاکستان میں اچھی انورسٹیز بننا شروع ہوئی private sector میں تو ان کے پاس اپنے آپ کو چلانے کا سوائے فیس کے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اور اگر فیس بیس انورسٹی ہو تو سمجھئے تقریباً انانوے فیس سے طلبہ وہ فیس نہیں دے سکتے ہیں اور خصوصاً اور اگر آپ اچھی انورسٹی کی انرولمنٹ میں دیکھیں تو وہ چھے سات فیصد جو ہیں وہ بڑھ کر نوے پچانوے فیصد ہو جاتے ہیں اور یہ نوے پچانوے فیصد جو لوکل اگزامنیشن بورٹ سے آ رہے ہیں یہ سوکڑ کر چھے سات فیصد رہ جاتے ہیں اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ انورسٹی کے پاس بھی کوئی طریقہ نہیں ہے بجائے اپنے آپ کو چلانے کا فیس کے بجائے تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم اس طرح تو کوئی بہتری انورسٹی نہیں بنا سکتے جس میں 99 فیصد سٹوڈنٹس اس میں آئی نہ سکے تو ہم نے کہا کہ ہم ایسی انورسٹی بنائیں گے جس میں کم سے کم چالیس پچاس فیصد سٹوڈنٹس یوں ہیں وہ آئیں ہی لوکل اگرامنیشن بورٹ سے اور ان کا جو سب سے بڑھا خدشہ ہے وہ ہم نے ختم کر دیا کہ ان کو ہم نے کہا آپ سو فیصد سکولرشپ پڑھو چار سال پر سو فیصد سکولرشپ ان کا ہم نے گیرنٹی کیا اور اس کے بعد اب ہماری انورسٹی میں جو کمپوزیشن ہے سٹوڈنٹس کی وہ بالکل مختلف ہے کسی بھی کمپیربل انورسٹی سے اس کا انورسٹی ہی کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اپنا اپنے اندر یہ کپیسٹی پیدا کریں کہ آپ جہاں سے بھی بہترین سٹوڈنٹس آ رہے ہیں کسی بھی بیک گراؤنڈ سے اس کو امیٹ کر سکیں تو انورسٹی کا انوائنمنٹ سدن ہی جو ہے ہم نے بڑی اتنی خوبصورتی سے اسے ایکسپین کیا کہ وہ جو اپرچنیٹی نہ ملنے کا سلسلہ ہے وہ کس طرح میٹریک اور ایف ایسی کے بعد شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ چلتا چلا جاتا ہے آپ نے کس طرح کیا کوئی نمبر اف سکولرشپ ہیں جو آپ ہر سال ہر پروگرام میں دیتے ہیں یا پرسینٹ ایج کے حساب سے آپ نے تیع کیا ہوا ہے کس طرح یہ ہوتا ہے ہم نے یہ تیع کیا ہوا ہے کہ دیکھئے اول تو سب سے پہلے تو ایک اور آرچنگ چیز ہے سپورٹ کرنا ہے اور چاہے وہ تقریباً ہم اس وقت ہمارے ایک آنوے بانوے فیصد سٹورنٹس ایسے ہیں ٹوٹل میں سے جن کو ہم کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن مسئلہ صرف وہیں پہ نہیں ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہماری جس طرح کی نوشتی ہے اب یہ پچھلے چالیس تیس پہنتیس سال کی جھجٹ ہے تو یہاں پر لوکل اگزیمنیشن والے اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے لیے خصوصی طور پر چالیس فیصد کلاس الہدہ کر دیتے ہیں جس میں صرف آپ لوگ کمپیٹ کریں گے اپنے ہی طرح کے سٹورنٹس سے اور جو بھی اس میں سے الیجبل ہوں گے ان کو ہم سو فیصد سکولرشپ دیں گے چالیس فیصد ہماری کلاس کا تقریباً ساٹھ پینسٹھ سٹورنٹس بند ہیں یہ آتے ہی لوکل اگزیمنیشن بورٹ سے ہیں سپیشلی تاکہ اور ان کو سو فیصد سکولرشپ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ مین جو ہمارا ایڈمیشن سائیکل ہے اس میں سے بھی آتے ہیں لیکن جو اس کے دو لیویل ہوئے کہ ایک تو ہماری اوورال کمیٹمنٹ ہے کہ کوئی بھی سٹورنٹ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہے اگر ابھی بھی انورسٹی میں داخل ہوتا ہے اس کے چار سال اس کو سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری اور اس میں خصوصی انسینٹیو ہے لوکل اگزیمنیشن بورٹ کے سٹورنٹس کے لیے جو بلکل مارجنلائز ہو گئے تھے سو کارڈ ریلیٹ یونیورسٹی سے کہ ان کو ہم واپس دوبارہ کیسے اور جو اگلیشن پرائیٹیریہ بھی اپنے ہی جیسو سے کمپیٹ کر گیا بہت شکریہ آپ کا پواسف رزوی ساں پریزیڈنٹ حبیب یونیورسٹی تھانکیو فر یور پریشیس ٹائم سر